اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں علو پھریج سموسے جن کے لئے ہم نے اس کی ڈو تیار کیا ہے 1kg میدہ لیا اس میں ٹیسٹ کے حساب سے سولٹ ایڈ کیا ہے 2 ٹیبل سپون آئل اور نیم گرم پانی کے ساتھ اس کے اچھی سی ڈو بنا دیا ہے آگے دیکھتے جائیں کہ کرنا کیا ہے موسیقی سموسے کی فیلنگ کے لئے یہ جو زرک نے ہمیں میش کر کے دیا ہے بڑے مازے کا واہو تینکیو زرک اس کے اندر ہم فیلنگ تیار کر رہے ہیں اس کے اندر ہم نے چلیز کٹی ہیں اور یہ پیاز کٹا بریگوری دو پیاز لیا ہے یہ تھوڑا تھوڑا دنیا ہے یہ تھوڑا تھوڑا دنیا اور پدی نہ لیا تھا تھوڑا تھوڑا یہ زیادہ ہی ہے مجھے بہت پسند ہے اب سپائسی زیاد کریں گے سب سے پہلے سالٹ ہے ہم ہٹے میں بھی ڈال چکے ہیں سالٹ اس لئے اس میں اتنا زیادہ نہیں کھا لیں گے مز یہ ہے ریڈ چلی اسی لئے سرخ میچ بہت موٹی آگی ہے اس دفا میچ اتنا بھی سوڑ سوڑنا ہوں کہ بچے کہیں گے یہ بہت تیز ہے یہ ہے پیسا وزیرا اور پیسا و دھنیا پاورڈ ہو جائے گا اس میں آپ سپائسیز اپنی مرضی سے آپ ڈال سکتے ہیں کامل زیادہ یہ ہے ناردانہ پاورڈ اس کو میں نے اٹھ کیا تھا کہ کھٹے کھٹے بنے سوڑ ساڑا ہے سوڑ سا کو پیس چیئے ڈال گیا ہے لاسٹ بڈ نوٹ دلیسٹ یہ ہے کوٹی وی دادر میچے ہیں یہ مجھے بہت پسند ہے اس لئے میں نے توسی یہ بھی اٹھ کیا ہے یہ سب کچھ ہو گیا اب اس کو مکس کریں گے اور سب سے بیس چھو ہے وہ ہاتھوں سے مکس کرنے ہاتھوں کو میں نے واش کر لیا ہے ہر کام کرنے سے پہلے ہاتھوں پچھے سے دھو لیں اور یہ سارا مکس کر کے ہم رکھیں گے اور جیسے ہم سموسوں کو اٹھا لیڈی ہوگا تو اس میں فلنگ کر کے سموسے رکھ لیں گے اور افتاری کی ٹائم کو فرائی کریں گے میں سے دار سموسے تیار ہو جائیں گے اور ہم کھائیں گے پتہ ہے کہ پہلے زمانے میں لیڈیز کے پاس اتنے کام نہیں ہوتے تھے سادھی سادھی چیزیں بناتی تھیں خود میری ہمیلی اتنا کچھ نہیں جانتی تھی اور حالات ہوتے تھے اور طرح دن ہوتے تھے اور کام ہوتے تھے اب تو اتنی میڈز آگئی ہیں یہ ہے وہ ہے ہلپرز میڈ جاتی ہیں تو اس زمانے میں صرف جو ہیں روٹی ہنڈی سیمپل سی بکا لیا کرتی تھی یہ بھی بڑی باقت ہوتی تو اب میں نے ساتھ ساتھ سارا کچھ سکھا ہے تو ہمی جب دیکھتی ہے بڑا خوش ہوتی ہیں کہ واو بڑا کچھ بنانا آگیا وقت کے ساتھ ساتھ بچے بڑا کچھ بچے اور وقت انسان کو بہت کچھ سکھا دیتا ہے بچے جب ضد کرتے ہیں کہ ماما آپ کے ہاتھ کی بنی چیز کھانے ہیں تو ماں کو وہ چیز سیکھنی پڑ ہی جاتی ہے مجھ مجھے کم لگ دی تو اس نے میں تھوڑی سی اور ایڈ کی جائے تھوڑا سا پیکھا اور سپائسی انسالہ ہو تو مزا آئے گا یہ حالو پورا موٹا رہ گیا دیکھیں یہ میں ذرہ کسموں سے میں ایڈ کروں گی ہے نہیں آپ پھر بھی کھا لوگے یا یہ نے بھی ہماری یہ فلنگ تیار ہو گیا ہم نیکس ٹیپ جو ہے وہ سموسا پٹی بنانا ہے اور ہم اس کے لیے آگے چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کیسے بلا دیا کیڑو جو ہے بالکل ایڈی ہوگی اب اس میں چھوٹے چھوٹے ہم بیڑے اس طرح بنا رہے ہیں چار پانچ میں اس دفعہ کوئی نیا طریقے سے بنانا روٹیاں سکھانے لگی ہیں اگر تو میرا کامیاب ہوا تو یہ بہت ایزی بھی ہے نہ ہوا تو پھر پھر بس یہ کریں جیسے ہم بنا دیں یہ پانچ ہم نے کٹھے بنا کے رکھنی ہے ان کو اب کرنا ہی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بنا لینا بیڑنا ہے بنا کے نہ اس طرح بنا دیں زیادہ بڑی نہیں ابھی کریں اگر اگر میرا کامیاب رہا ہو اس کے اوپر پھر ہم آئلنگ کریں گے ٹھیک ہے اللہ کرے صحیح بن جائے نہیں تو چپک نہ جائیں گے ساری یہ بھی ڈائر ہے نا کیا خیال ہے بنے گا اب اس پر میں آتا لگا ہے اور یوں ڈکھ لیا تین ہو گئی اب نیکس ویلے پھر ہم نے آئلنگ کی روزے لگا ہے ساری اب روزے آگے جا رہے ہیں نا اس پر ہم نے آٹا لگا ہے اب نیکس ویلے پھر ہم نے آئلنگ کی جنڈی بننے کا ہے اب پھر ہم نے آٹا لگایا اس طرح اور ناس ویلے پھر ہم نے آٹا لگا ہے اس طرح اب یہ ہے کہ ان کو ہم نے ہلکے ہاتھ سے کٹھا بیلنا ہے کٹھے کے کٹھا اس کو ایسے بیلنا ہے جتنا ہمیں سموسوں کے لیے چاہیے نہ بہت پتری کر لیو نہ بہت موٹی اتنا کہ ہم سموسیں بنا سکیں موٹی جنڈی لگ رہے ہیں کہ ہمارا طریقہ ماتھر ماما کا کمیاب ہوگا مجھے جلدی جلدی بنانے میں زفتار کرنے کے یہ فریش فریش سمجھ سے اپنی ہنوائی کی شاک پہ اپنے ہاتھ سے بنا کے چیز تھکاور تو ہو جاتی ہے لیکن مزہ بڑھاتا ہے مینت میں جو ہے نا عظمت ہے میرا خیال ہے اس سائز کے کافی ہے نہیں انداز میں ہم ایسے کر کے دیکھتے ہیں اس سائز کے سمجھ سے بڑھیں چھوٹے تھوڑا سا اوٹ بنا ہوں بوٹی لگ رہے ہیں فرائی پن میں ڈالنا ہے تھوڑا گرم کریں گے پھر ان کو اتار لیں گے اوپر سے پھر فیلنگ کریں گے دیکھتے جائیں آپ لو اور اچھا لگے تو اس ویک اپنا ہے ویکسٹ اور ایزیسٹ ہوئے ہیں یہ دیکھیں میں ساتھی آجا ہوں کیچن کی لائٹ آف ہے ہم بھی ہم کرتے ہوں اس طرح انکہ تھوڑا سیکھ لگے گا نا تھوڑا گرم ہوں گی تو یہ اتارنا شروع ہو جائیں گی جو ایک دوسروں کے ساتھ الگ ہو جائیں گے ابھی سیکھ لگنا شروع ہوئے ہیں اس سائید بدلتے ہیں تھاکہ اس پاس سے بھی لگے پھر یہ الگ ہونا شروع ہوئے ہیں لگ رہا ہی اتارے گی ایسی .... ایس کھیں سا تھا یہ نیچے ہواں دیکھیں اس طرح یہ دیکھیں اب لگ ہونا شروع ہو گیا واہ جی واہ یا ای ڈیڈئٹ دوسری سائید سے اتار ایک ادھر سے ایک پلٹے اتاریں ایک ادھر سے پلٹے اتاریں آہا وہ گرم گرم ہے فکر رہے ہیں سوری اچھی سیٹ پھر گئی اس کی اس کو بھی اترتی جائیں گے اس کو بھرکیں اس کو بھرکیں اس پر اپنے بھرکیں اب چپ گئیں گی تو نہیں اب چپ گئنے سے اوہ پر گرم ہے یہ دو رہ گئی ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں دوسری سایڈ سے کر کے دیکھیں یہ دیکھیں کہ ہاتھ تو سڑ گیا ہے بن گیا ہے یہ جو ہم نے وہ بنائی تھی گرم گرم پٹی بن گیا ہے اس کو ہاف کریں گے اور سارے کٹھے بھی ہاف کر سکتے ہیں کٹھے کو ہاف کر لیں دس منٹ بھی نہیں لگیں گے اور تیار اور ایک کی فننگ بھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ ہے ہم نے پکڑا ہاتھ میں یہ میں نے نا لائی بنائی ہے آٹھے کی تھوڑا سارٹہ ڈالا پانی ڈالا اور لائی بنا دی اس کو فننگ کیسے کرنے میں بھول گئی ہوں سال گزر یہ ہے بھول گئی ہوں پھر سال آگیا نیا سال ہے اس سال پھر اب بنائیں گے سیکھیں گے پھر انشاءاللہ اگلے سال سال کے دوران سموچوں کا اتنا شوکین کوئی نہیں ہے گھر میں جس کو ہوتا ہے وہ مجھے ہی زیادہ ہوتا ہے تو میں تو لے کے کھا لکھتی ہوں کبھی کنی سے کنی سے یہ اب ہم نے آلو کے جو فیلنگ کی تھی وہ اس کے اندر ڈالنگ ہے جتا ہے آپ کا دل کا کچھ لوگوں کو فل پسند ہوتے ہیں بھارے میں کچھ لوگ کرتے ہیں بس تھوڑا سا ہی ہو تو وہ کرسٹ حصہ زیادہ ہو یہ آپ کی مرضی پہ ہے کہ آپ کتنا چاہتے ہیں اس کے اندر پیڑنگ کرنا یہ لہی لگائیں ہیں جو آٹے کی لہی یہ پتنگو والی لہی نہیں ہے جو پتنگ سپے لگاتے ہیں کائٹس پہ پاکسان میں یہ ہے جناب ہمارا بیترین قسم کا سموچہ فائند ہو گیا واہ جی واہ آئی کانٹ بیلیویٹ آئی میک اٹ کیوں زاری کیسے لگ رہے ہیں یہ زاری کا اپنا سموچہ ہی ہمیرا سموچہ فیل کریں گی میرے لئے فیل کریں گی میں کھاؤں گی یا جیسے مرضی کرنے دیکھتے ہیں زاری کی فیلنگ یا ایسے اس کے اوپر کردے چپکاتے ایک کھل رکھے نا ایسے ہاں ایسے بس جوڑ دے ایسی ہے نا جیسے میں بناتی ہوں وہ ایسی ہے وہ یا یہ ایسی ہے یہ ایسی ہے چپک نہیں رہا نا خوف نہیں ہے جو پھینے گا بس زیادہ فیلنگ نہیں کرنی ہے کرسٹ مزے کا ہوتا ہے تھوڑی سٹی ڈالیں اور بھکی بس چھوڑ کیونکہ جو سموچہ کی سائیڈ کرسٹ ہوتا ہے وہ بھی مزے کا ہوتا ہے فرائن کے بعد پھر اس کو لگائیں اب اس کو بیچ میں لانا ہے آپ نے ادھر کو موڑنا ہے ادھر لگا لیں کہیں بھی لگا لیں جلدی زل شام آج واجی وان زاریہ سموچہ جلدی زیادہ سموچہ ہمارے اچھا نہیں ہے بندہ ایک ہی کھائے دو تین کھانے کے بچائے مجھے تو یہ سائز پساند ہے آپ کو اور دو پائیں تھا کہ بائنڈ اچھا ہو اور آلو نکلے نہیں جب ہم فرائن کریں یاد زاری ہی فرائن کرے گی میں فیلنگ کرتی ہوں زاری فرائن کرتی جاتی ہے ساتھ بنایے دھنیا پا دینے کی چٹنی اور مزے سے سموچوں کے ساتھ افتاری کریں دیکھیں جی ہمارے یمی قسم کے آلو سموچہ تیار ہے اور فیلنگ اتنی زبدیس ہوئی ہے بہت جلدی پیک ہوئے ہیں چپکے نہیں ہیں اس لیے یہ میٹا گھر تیار ہو گیا ٹرے اور ابھی بھی ہماری فیلنگ والے رہتے ہیں کچھ یہ جو ہے روٹی بنانے والا طریقہ جو ہمیں بیسٹ ہے آپ سب بھی اس کے ساتھ ٹرائے کریں اور اب ہم فرائن کریں گے یہ میرے یمی قسم کے سموچے ریڈی ہو گئے ہیں اور ابھی فرائنگ ہونے لگے ہیں اپھی یہ آئی سپس پہ براون جویں گے لائٹ براون بکانے ہیں مو والا رمی لگ رہے ہیں اور بھی پہ لگے ہیں روزہ لگ رہا ہے کا یہ اس ٹائم پہ آکر لگنے لگ جاتا ہے روزہ ہے روزہ پہ روزہ ہے لیکن جب جتنی بھوک زیادہ لگتی ہے اتنا سواب زیادہ ہوتا ہے کیونکہ آپ کو احساس ہوتی ہے بھوک کا اور کہ ہم اللہ کے لیے رکھ رہے ہیں تو اللہ پاک اس کا سواب زیادہ دیتا ہے یا ہم باقی بھی فرائنے لگے ہیں اوکے یہ ہمارے یمی مزدار قسم کے آلو کے سموچے تیار ہو گئے اور اب ہم بنانے جا رہے ہیں پکوڑے یمی مزدار قسم کے کرسپی آلو پالک ویجیٹیبل پکوڑے کہنے کے وہ بنانے جا رہے ہیں جس کا ہم نے پیس پہلے بنا کر رکھا پیس کو زیادہ دیر پہلے نہیں بنانا چاہیے پھر زیادہ پتلہ ہو جائے تو پکوڑے اچھے نہیں بنتے پکوڑے سوف سوف ہوں اور کرسپی بھی ہوں تو مزہ دو پالا کر دیتے ہیں اس طرح ہمارے آلو کے سموچوں کے ساتھ ساتھ آلو کے پکوڑے بھی بن کے تیار ہونے لگے ہیں اور اس طرح آپ سب بھی بنائے ٹرائے کریں اور اچھی سی افتاری کریں اور مزہ کریں پھر ملیں گے اللہ حافظ پھر ملیں گے پھر ملیں گے پھر ملیں گے